بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز سامین یہ شعبان کا مہینہ چر رہا ہے یہ جو مہینہ ہے بڑی عظمتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے اس ماہ مبارک میں اللہ کی رحمت موصلہ دھار بارش کی طرح برستی ہے اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا وہ مانگے اور میں اسے عطا کر دوں پھر اس ماہ مبارک میں ایک خاص رات ہے جسے شب برات کے نام سے جانا جاتا ہے معزز سامین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شعبان کی دو تاریخ کا ایک خاص اور مجرب عمل شیئر کریں گے یہ بہت ہی خاص عمل ہے انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے مالک کریم ہمیں اور آپ کو دینی دنیای بھلائی اور عزتوں سے مالا مال فرمائیں گے آج کا وظیفہ صورت اخلاص پر مشتمل ہے صورت اخلاص کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کیا تم سے کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ قرآن کا ایک تہائی حصہ ایک رات میں پڑھا کرے صحابہ کو یہ عمل بہت مشکل معلوم ہوا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ صورت اخلاص قرآن مجید فرقان حمید کا ایک تہائی حصہ ہے یہ حدیث جو ہم نے آپ کو بتائی ہے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے صورت اخلاص جو ہے یہ اللہ کے غزب کے دروازوں کو بند کرتی ہے اللہ کی طرف سے رزق کے دروازے کھولتی ہے غیب سے رزق ملتا ہے اللہ کریم اس انسان کو اپنے سبر سے سبر اور اپنی سمائی سے سمجھ اطاف فرماتے ہیں تو دوستو وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو کمر ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور سات گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے جزاک اللہ تو دوستو آپ نے باوضو حالت میں اول آخر درود پاک پڑھنا ہے اور صورت اخلاص کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے یعنی 21 ٹائم آپ نے صورت اخلاص کی تلاوت کرنی ہے اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے اور پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر دفعہ بسم اللہ شریف ساتھ پڑھنی ہے اور جب اس آیت پر آپ پہنچیں یعنی لم یلد و لم یولد تو اس آیت کو تین مرتبہ پڑھنا ہے یعنی جب آپ صورت اخلاص پڑھ رہے ہوں اور اس آیت کریمہ پر پہنچیں لم یلد و لم یولد تو اس آیت کو تین مرتبہ پڑھیں اور اسی طرح آپ نے 21 مرتبہ صورت اخلاص جو ہے اس کی تلاوت کرنی ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کریم آپ کو صورت اخلاص کی برکتیں کیسے عطا فرماتا ہے اس کے ساتھ ایک اور تسبیح یعنی یا رحمانو یا رحیمو یا رحمانو یا رحیمو کی پہلے نہیں ہے یہ اس چیز کی خواہش ہو جو آپ کا مقصد ہو اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے آپ نے 33 مرتبہ یا رحمانو یا رحیمو پڑھنا ہے اللہ کے یہ دو صفاتی نام ہیں ہر مشکل آسان ہوتی ہے حاجتیں پوری ہوتی ہیں اس عمل کو کرنے سے آپ کو بہت سارے فوید حاصل ہوں گے اللہ کا خاص فضل و کرم جو ہے وہ آپ پہ لازمی ہوگا تو دوستو ہم امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو دوستو کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی ناصر ہو اللہ حافظ